بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس سیشن میں ہم سی ایس ایس کے ایس پیرنٹس کے جو کامن ایشوز ہیں اس کو سالو کرنے کی ایک کاوش کریں گے کوشش کریں گے جو ہم بہترین طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور جو اکثر لوگوں نے ایڈوکیشن تو مکمل کر لی ہوتی ہے اور کنفیشن ہونے کی وجہ سے وہ سی ایس ایس کو اٹیمٹ ہی نہیں کر پاتے حالانکہ اگر وہ ان ٹائم اپنی جو ہے وہ ایک کوشش اپنی خواہش اس کو ایک ڈائریکشن دے سکیں تو دیفنیٹلی وہ کر سکتے ہیں تو آج ہمارے وہی لوگ جو ایک لیک آف کونفیڈنس لیک آف بیجن اور ایک ڈائریکشن نہ لینے کی وجہ سے اپنی ٹیلنٹ کو زائع کر دیتے ہیں ہم ان سے ہی اڈریس کرنا چاہتے ہیں اور سپیشلی ان کی وش جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سی ایس ایس کریں تو ان کو اور دیفنیٹلی اگر آپ ایڈیوکیشن کے پراسس میں ہیں اور ابھی تک فورٹین یئر ایڈیوکیشن حاصل نہیں کی تو سب سے پہلے تو آپ فورٹین یئر ایڈیوکیشن حاصل کریں اپنی جو فیلڈ ہے جس سبجیکٹ میں آپ گریجویشن کر رہے ہیں اس کو آپ فوکس کریں اس میں سٹیندھ اپنی گین کریں دیفنیٹلی جب آپ اچھے مارکس لیں گے تو آپ کا ایک کانفیڈنس لیول بن چکا ہوگا جب آپ سی ایس ایس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے تو آپ کا وہی جو مارکس سکیور کریے ہوتے ہیں جو کانفیڈنس آپ کا بیلڈ ہوتا ہے آپ کو وہ بہت فائدہ دیتا ہے تو جب آپ انڈرگریجویٹ ہیں یا پھر بیچلر آپ نے نہیں کمپلیٹ کیا ہوا تو آپ کو اپنی توجہ سی ایس ایس کی بجائے صرف اور صرف سٹیڈی کی طرف فوکس کرنے چاہیے تو آج کا جو ہمارا انوان ہے ٹاپک ہے سی ایس ایس کے آپشنل سبجیکٹ کی سیلیکشن جو سیمپل جنہوں نے بیچلر کیا ہے بی اے کیا ہے یا سیمپل ماسٹر کسی سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے تو ان کے ریزرویشن یا ان کے سبجیکٹ سیلیکشن کا جو پرابلم ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سی ایس ایس سے آگے اور بھی جہان ہیں اور جتنے بھی سکسٹین تھاؤزنڈ سے لے کے ٹنٹی فائی تھاؤزنڈ تک آج کل کے جو سی ایس ایس میں جو ریٹنگ چل رہی ہے جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے تک تقریبا راؤنڈ آباؤٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں تو وہ لوگ جو اپیئر ہوتے ہیں یا اپیئر ہونے کی خواہش مند ہوتے ہیں اپلائی کرتے ہیں ان میں سے جو کوالیفائی کرتے ہیں وہ راؤنڈ آباؤٹ فور ہنڈڈ تو فائی ہنڈڈ جو ہوتے ہیں وہ ریٹن تیسٹ کوالیفائی کرتے ہیں اور ارٹی میٹلی سی ایس ایس میں سیلیکشن کے لیے جو جگہ بناتے ہیں وہ دو سو تھے لے کے تین سو تک ہوتے ہیں تو باقی کیوں لوگ فیل ہو جاتے ہیں کیوں نکام ہو جاتے ہیں ان میں پرابلم کیا ہوتا ہے تو جو جو سی ایس ایس نہیں کر پاتے کیا وہ زندگی میں نکام ہو جاتے ہیں نہیں many of them وہ better life گزارتے ہیں جو بیروکریٹس ہوتے ہیں جو سی ایس پیز بنتے ہیں ان سے کئی جو سی ایس ایس نہیں کر پاتے اچھے بزنس من بن جاتے ہیں تو یہ کنفیین رکھنا ذہن میں کہ میں یہ نہیں کر سکتا اگر نہیں کر پایا تو میں زندگی میں کچھ اور نہیں کر سکتا یہ سب سے بڑی confusion ہے css just آپ کی ایک attempt ہوتی ہے اس میں اگر آپ نہیں بھی کر پاتے تو آپ کی life میں آپ جو learning کا process ہے بہت فائدہ بھی دیتا ہے اور ایون کہ آپ کو اپنی direction set کرنے میں بھی مدد دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ visualize کرنا ہے کہ css کرنا چاہتے ہیں اور اگر نہیں کر پاتے تو زندگی میں اور کیا کریں گے اگر simple bachelor definitely آپ کو اپنی higher education کی طرف سوچ نا چاہئے جس میں master کریں گے mphil کریں phd کریں گے تو کسی بھی سبجیک میں mphil phd کریں گے تو وہ سبجیک آپ کی مارکیٹ میں آپ کی strength ہوگا آپ کو جگہ بنا کے دے گا تو جو simple bachelor ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر ان کو master کرنا پڑے تو کس subject میں کریں گے جس subject میں master کرنا چاہتے تو definitely optional subject بھی اس master کر سکتے ہیں with first division تو definitely وہ آپ کی study زائر نہیں ہوتی اگر آپ CS نہیں بھی کر پاتے تو آپ پاس degree آتی ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ آنے والے general recruitment میں 17 grade کی job حاصل کر سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ سبجیک لیں جن میں master نہیں کرنا چاہتے تو i will recommend کہ ایسا subject ایک ضرور لیں 200 marks کا جس میں master کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اسی کو آج اس میں فوکس کرنا ہے تو ہم پہلے جاتے ہیں کہ اگر فرض ایک aspirant ہے اس سمپل کیا کیا ہوا ہے بی ایک کیا ہوا ہے تو اس کو سبجیکٹ کون سے select کرنے چاہیے اگر تو وہ بھی کام ہے اس کو بعد میں اگر سمپل اس نے بی کیا ہو ہے تو یہاں پہ اس کو economics فیدہ دے سکتی ہے ادر وائز css کے لیے political science favorite subject میں recommend کروں گا کیونکہ آپ اکثر امتحانات میں دیکھیں تو political science کے master کے جو papers ہوتے ہیں ان میں سے کئی سارے سوالات ہوتے جو css میں آ رہے ہوتے ہیں تو political science ایسا subject ہے جس simple بی یہ کیا ہو تو 200 marks کا اگر سبجیکٹ یہ پڑتا ہے تو اس کے master level کی تیاری ہو جاتی ہے اگر اپنے political تو اس کی نسبتا political science اچھا ہے اگر آپ future میں چل کے IR میں master کرنا چاہتے ہیں تو IR بھی لے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ یہ subject غور کر سکتے ہیں یہاں دو سبجیکٹ میں سے جس نیسے سپیشل ایٹی اکنومکس اکاونٹنگ اور فینائنس کا بندہ نہیں ہے simple بی کیا کیا ہوا ہے تو آگے چل کے بھی master کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ physics chemistry applied math اور statistics geology اس گروپ میں کوئی بھی نہ چھڑے اور یہاں سے 100 mark کے سبجیکٹ میں سے business administration public add governance and public policy town planning and urban management تو یہاں پہ یہ تینوں subject اچھے ہیں جو آپ کے ان میں سے جو howard academy یہ تین subject تو بلکہ چاروں subject offer کرے گی لیکن یہاں پہ آپ کو میں recommend کروں گا کہ governance and public policy public administration اور town planning and urban management یہ نصف بطر نیا subject اور mark scoring ہے یہ بھی اچھا subject ہے تو public add کو پڑھنے سے آپ کو یہ ہو جائے گا کہ current affair پاکستان affair میں آپ کی grip اچھی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو اچھا subject رہے گا اس میں بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کو بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں پاکستان and ڈیڈیا اچھا سبجیک ہے اگر آپ اسلام mind کی تاریخ بغیرہ زیادہ یاد ہے تینوں subjects میں بھی آپ لے سکتے ہیں british history european history history of usa اس میں چھوٹے چھوٹے subjects ہیں لیکن marks score کرتے ہے اس کے بعد آجاتا ہے to select one subject of 100 marks اس میں gender studies ہے environmental science ہے agriculture forestry botany zoology english literature urdu literature تو یہاں پہ اگر آپ لینا ہی جاتے ہیں تو gender studies لے سکتے ہیں otherwise دوسرے subject جو ہیں ان کو نہ چھئے ہیں جو environmental sciences ہے یہ بھی نسبتا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آجاتا ہے اگر آپ law میں آپ نے کچھ کیا ہوا ہے پہلے llb ہوگیرہ ہے تو آپ نے law constitutional law international law muslim law mercantile law ان آپ consider نہ کریں اس کے بعد 100 marks کے all subject کی list ہے جس جنرل و mass communication ہے جس کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اور آگے چل کے آپ regular master کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے psychology یہ regular degree ہوتی ہے اگر آپ future میں master کرنا چاہتے regular psychology پھر بھی لے سکتے جو جو recommend کی ایک list یہ صرف اور صرف جو bachelor ہے یا جس کو css کے subject کے بارے میں کوئی idea نہیں تو ہم نے ہر group میں ایک choice دی ہے آپ کی current affairs جو پاکستان affairs ہیں یہ کافی سکجیک اس میں cover ہو جائیں گے اور creativity آپ css کے exam میں ہر پیپر میں required ہوتی ہے تو اس سے آپ کی creativity بھی promote ہوگی تو یہ تھا آج کا ہمارا session جس میں ہم نے guide کیا bachelor level پہ جو اتنا competent اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں subject جو پڑے ہوئے ہیں bachelor میں ان کو لے کے چل سکتا ہوں اور مجھے کوئی ایک نیا group select کرنا چاہیے تو وہ دیکھ سکتا ہے اس کے لابہ آپ Harvard academy کے plate form چے آپ ہمیں contact کر کے آپ ہمیں کال پہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنی issues ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے comments میں آپ کو کوئی problem آرہا ہے subject selection میں اور کس field کر سکتے ہیں یا پھر چار پانچ لوگ جو comments کریں گے ایک hybrid type session کر اس میں آپ guide کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمارے css کے online compulsory subjects ہیں باقی کچھ optional جو آپ کر چکے ہیں باقی بھی آفر کریں گے تو وہ بھی www.havardacademy.com گھر بیٹھے ان کچھ باقی آفیس